سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ تر حصہ ان کو یہاں سے نکلنے والے آئل کی بدولت ملا آئل نکلنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجیس ٹوریزم پر ہی ڈیپینڈنٹ تھا لیکن 1938 میں پہلی بار یہاں آئل دریافت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سعودی عرب کا نقشہ ہی بدل گیا آج سعودی امریکہ کے بعد دوسرا بڑا آئل پرڈیوسر ہے جو صرف ایک دن میں ایک کروڑ بیرلز آئل پرڈیوس کر کے 85 کنٹریز کو سیل کرتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے نہیں چلنے والا ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جو کروڑ آئل ہم پچھلے ڈیٹھ سو سال سے استعمال کر رہی ہیں وہ اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے ایک ریسرچ میں اندازن بتایا گیا ہے کہ 2052 تک دنیا سے کروڑ آئل پوری طرح ختم ہو جائے گا تو آخر 2052 کے بعد سعودی عرب اپنے اخراجات کیسے پورے کر پائے گا یہ بات دیر سے ہی صحیح لیکن سعودی لیڈرز کو سمجھ آ ہی گئی اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ابھی سے ہی سعودی عرب کو آئل کی ڈیپینڈنسی سے ہٹانے کا کام سٹارٹ کر دیا ہے دبائی کی طرح اب سعودی عرب بھی ویسٹرن ٹوریزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے پر کام کر رہا ہے اور اس کے لیے جو سیٹی بنائی جا رہی ہے وہ اب تک کی سب سے زیادہ ایڈوانسٹ سیٹی ہے یہ شہر دنیا کے باقی شہروں سے مختلف ہوگا کیونکہ جہاں باقی سیٹی زمین پر آباد ہوتی ہیں وہیں یہ سیٹی سمندر میں آباد کی جائے گی ٹونٹی ٹونٹی وان میں اس کی پہلی پروٹو ٹائپ ریلیز کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بجڈ اور ڈیڈ لائن بھی اناؤنس کی گئی یہ کچھوے جیسا تیرتا ہوا شہر جس کا نام پینجیوز رکھا گیا ہے یہ سعودی عرب کی اکانومی کو ایک نئی بلندیوں تک لے جائے گا اس کے ڈیزائن اور کنسٹرکشن کا کام اٹلی کی ایک مشہور کمپنی لیزرینی کو دیا گیا ہے جو کہ اس سے پہلے سوان یعنی ہنس اور شارک جیسی دکھنے والی مہنگی ترین سوپر یارٹس بنا چکے ہیں اس کا نام پینجیوز بریاسم پینجیا سے انسپائر ہو کر رکھا گیا ہے جو کہ تقریباً دو کھرب سال پہلے پایا جاتا تھا سی وائز جائنٹ جسے جپانی کمپنی سومیٹومو ہیوی انڈسٹریز نے بنایا تھا اب تک کا سب سے بڑا سمندری جہاز تھا جو کہ 458 میٹرز لمبا تھا لیکن جب پینجیوز مکمل ہوگی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی شپ ہوگی جس کی چڑائی 610 میٹرز اور لمبائی 550 میٹرز ہوگی یہ پوری طرح سیلف سفیشنڈ ہوگی جو 60,000 لوگوں کو کئی مہینوں تک کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی اس کے اندر 69 لکجری سویٹس 19 ویلاز 70 اوپن ٹیرسز پیچ ریزارٹس ریسٹورنٹس اور حتیٰ کہ اس کے اندر ایک پورا شاپنگ مال بھی بنایا جائے گا اس کے ہر ایک سائیڈ ونگ پر بھی لکجری سویٹس اور ویلاز بنائے جائیں گے یہ اتنی بڑی شپ ہوگی کہ اس کے اندر بحری جہازوں کے لیے ایک مکمل پورٹ بنائی جائے گی اور ہیلیکپٹر اور دوسرے چھوٹے جہازوں کے لیے ائرپورٹ بھی بنایا جائے گا اس کو مضبوط اور سٹیبل رکھنے کے لیے صرف اس کی بیسمنٹ میں 30,000 سٹیل کی شیٹس یوز کی جائیں گی پینجیوز کو چلانے کے لیے 16,000 ہارس پاور کے 9 HTC انجنز لگائے جائیں گے اور اس کی ٹاپ سپیڈ صرف 5 ناٹس یعنی 5.7 مائلز یا 9.2 کلومیٹرز پر اور ہوگی لیزرینی کے مطابق اس کی کنسٹرکشن کے لیے 8 بلین یو ایس ڈالرز اور 8 سال کی محنت درکار ہے یہ رقم اکٹھا کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے ایک NFT کراؤڈ فنڈنگ پروجیکٹ بھی لانچ کیا گیا ہے اتنے بڑے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے لیے کنگ عبداللہ پورٹ کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں سمندر میں ایک کلومیٹر گہری کھدائی کر کے منی ڈیم بنایا جائے گا اور اس کے ذریعے وارٹر لیول کو کنٹرول کیا جائے گا فلحال پینجیوز ابھی ایک کنسپچول سٹیج پر ہے لیکن اگلے ایک دو سالوں میں کسی بھی ٹائم اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی جائے گی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید انفرمیٹیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں